بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث راجہ عبدالستار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راجہ باز آجا اور ناظرین ملک میں سیاسی پارہ تو بڑا ہائی ہے اور جو گرمی ہے وہ بھی آج کل کافی شدید ہو رہی ہے کبھی کبھی تھوڑی سی تھنڈی ہواں کا جھونکہ آجاتا ہے اس سے تھوڑا سکون ملتا ہے لیکن دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان رکھے اور ہمیشہ ہمارے ملک کی جو ترقی کے لیے جو اقدامات ہے وہ کیے جائے نہ کہ ہماری افواج پاکستان ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کی عزت و تغییر ہمیں بہت مقدم ہے ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے ہمیشہ اچھا سوچیں اور پاکستان کی جو خوشحالی ہے جو ترقی ہے اس میں آپ بھی ہمیشہ شامل رہے ہیں میں بھی اور آپ بھی تو شروعات کرتے ہیں پروگرام کی اور پروگرام کا پتہ ہے آپ کو کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس میں ہم چھوٹا سا موضوع رکھتے ہیں ایک ایک مقصد ہوتا ہے بات چیت کرنے کا یہ الگ بات ہے کہ اس میں ہلکا پھلکا تنظم اضا بھی ہوتا ہے جس سے آپ لوگوں کی دلچسپی رہتی ہے پروگرام میں اسی وجہ سے کچھ کریکٹر کچھ کردار ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کی ہیں میرے ساتھ ایک بزرگ ہے عمر ان کی پچتر اسی سال ہوگی یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے یہ کچھ میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ آج کل جب کلر شرل لوگ لگا لیتے ہیں تو تھوڑا سا کسی کو جج کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ایک پرابلم ان کے ساتھ چل رہی ہے ان کی بیٹی کی بات چیت مکمل ہوئی شادی کی دعا خیر جس کو کہتے ہیں ہمارے جو رسم رواج کے مطابق ہے وہ دعا خیر بھی ہو گئی اب کچھ مسئلہ ان کے آپس میں لڑکی کے سسرال والوں کے ساتھ کوئی بنا ہوئے تو ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم غفوری صاحب غفوری تیرا دماغ چل گیا یا اللہ کا قصد پتہ نہیں لگتا میں ٹھیک ہو تم ٹھیک ہے خرید سے ہے بھر بچے ٹھیک ہے گھر بھر ٹھیک ہے مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہے ہو جانا میں تو ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے میں اللہ کا شکر ہے برکل ٹھیک ہو لیکن آپ مجھے کیوں نے ٹھیک رہا میرا مسئلہ چل رہا ہے جیسے میں سہر ہی رکھش نہیں چل رہا اس رہا میرا مسئلہ چل رہا ہے جو مسئلہ چل رہے وہ کہیں یہ تو نہیں کہ آپ کے گھر میں صرف اور سابن ختم ہوگیا ہو یا پانی نہ آ رہا ہو کپڑے محلے کچھ آلے پہنے ہیں ہاں کی مول بھی مہلا کچھ آلے ہیں وہ غریب آدمی ہے غریب آدمی کا مسئلہ یہیsoftیں کیا ہو گیا تم میں کچھ گہ تھوڑ بھیک ہیں بچے اچھا 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 میرا بیٹی کا شادی ہے خدا کا قسم ہم کو وہ میرے جو بیٹی کے وہ سوسکرال والے نا وہ مجھ پلزام لگاتا ہے کہ میں لالچی ہوں خدا کا قسم ہم لالچینی ہیں ہمیں لڑکے کا کوئی گاڑی بڑھ نہیں چاہیے لڑکا صرف نمازی ہونا چاہیے ڈی ایچے اور بیریہ ٹاؤن کی مسجد میں نماز پڑھتا ہو یعنی نہیں نہیں لالچینی ہم مطلب یہ کہ ڈی ایچے اور بیریہ ٹاؤن کی مسجد میں نماز پڑھتا ہو تو اگر کوئی بندہ آپ کو دیکھ کے دروازے پہ کنڈی لگا کے دروازہ بند کر دیتا تو یاد رکھو کنڈی دو طرف سے ہوتی ہے آپ باہر سے کنڈی لگائیں آپ بھی بھاگ جائیں ویسے بھی آپ بھاگنے میں بہت مہر ہیں گھر سے بھی بھاگیں سکول سے بھی بھاگیں بچوں کے آج سکول بھی بھی لے کے بھاگ جائیں نہیں میں تو تمہارے دروازے کو کنڈی نہیں لگاؤں گا میں تمہیں گھٹر میں اتار کے اوپر ڈکان دے دوں گا اچھا یہ کونسا کرنا مکرے گا یا تمہیں خود کر لی تو ہوں اچھا اس کا مطلب ہے تمہارا آنا جانا رہتا ہے آنا جانا یہ جو پازل لوگ سامنے بیٹھا یہ جو میرا ہونے والا داماد ہے اور یہ جس کے اوپر کوئی ڈائی سو کلو کرم کا میک اپ ہوا یہ میری بیٹھی کی ساس ہے اچھا یہ آپ کی ساتھ آپ کی دیکھیں یہ میری بیچی مت رو کوئی مسئلہ نہیں اگر اس انکار کر دی کوئی مسئلہ نہیں یہ گندم کی کٹائی ختم ہونا بہت سارے لوگ فارغ ہو جائیں گے میں فری ہو گیا ہوں میں فری ہو گندم میں نے سمال لی ہے ساڑھے چار سو من گندم ہوئی ہے میری تیری ہوئی ہے اچھا بھا جن کوئی صدقہ خیرات نکالتا ہے بلکل نکالتا ہے جب بھی صدقہ خیرات نکالتا ہے اس پر سوچے پیسے نکالتا ہے اپنے لیے موچے بھی بنوانے بغیر موچے ہوگے بہت بھرا لگتا ہے یقین جانا یہ لوگ ان کا پرمیش خدا کا قسم بہت زیادتی والا بات ہے اچھا میں آپ کی بیٹی سے بھی بات کر لوں نہیں اس کے ساتھ بات میں کرنا پہلے ٹوکن لینا پڑے گا میں یہ بات کر لوں کہ بھا جن یہ جو سامنے بیٹھا وہ بندہ یہ دیکھو یہ میں رہونے والا داماد ہے اچھا یہ آپ کی بڑی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے اس کو بندہ کھا ہے میں تو سمجھ نہیں رہا تھا کہ بندہ یہ ہے ابھی فیلن بات چیز چل رہی ہے بندہ ہے یہ یقین جانا ابھی جب بات چیز دعا خیر ہوگی ہے ابھی انہوں نے فرمیش ڈالے کہ ہمیں جہز میں گاڑی چاہیے اب مجھے بتاؤ یہ گاڑی والا ہے یقین جانا میں خدا کو شکر نہیں کرتا کہ اس کو میں نے رشتہ دیئے یہ مجھ سے گاڑی مانگ رہے ہیں حالانکہ ایسا بچہ جس گھر میں وہ وہاں سے تو چھڑے دیں بھی دور سے ہوگے گزرتی ہیں تو آپ نے کیوں پنگا لیا پھر جا کے یہ اس کی ماں مجھ کو بولتی ہے کہ یقین جانا میرے بچے کا شکل دیکھو میں نے اپنے بچے کے ساب سے کم پیسے مانگیا ہے کہتی اس کی شکل دیکھو میں نے کہا تمہارا جرم ہے تم دیکھو میں کیوں دیکھوں مجھے کیا بولتا ہے بولتا ہے بولتا ہے مجھے بولتا ہے کہ جناب بھی ہے جو تمہارے گھر بارات آئے گی نا بارات آئے گی اور اس میں چکن نہیں پکانا ہے مٹھن پکانا ہے کہتے ہیں ہمارا جو بنوئی وہ برا مناتا ہے وہ چکن نہیں کھاتا ہے میں نے کہا تمہارے بنوئی نے تمہاری بہن کو پسند کر لیا چکن کو پسند نہیں کرتا کیسا بنوئی تم نے رکھا ہوا خدا کا قسم میں نے سلامی میں گھر آیا ہے اس کو پانچ ہزار پہ دیئے کہتے ہیں یہ بہت کم ہے میں نے کہا میری بیٹی واپس نہیں آنی چاکہ یہ پیسے تمہیں آتے رہیں گے حالانکہ آپ اس کی سلامی پہ اس کو لوگوں نے ایک بندے نے اس کو ہزار پہ دیا آگے سے کہتا ہم آٹھ بندے یہ تو رواج ہے بھائی جان رواج چلتا ہے فرمیشے سنو کہتا ہے جب میری بارات آئی گی نا سنو اس کے کہتا ہے کہ میری بارات آئی گی نا تو میری بارات یہ آگے شیری مزاری ناچے گی اب میں کی در سے وہ اس کو لے کر مجھے بتا ہوا خدا کا قسم کی در سے اور کہتا ہے سربالہ کون بنے گا کہتا ہے سربالہ بنے گا وہاں چودری اب میں نہیں تم نے بنانا ہے اور کہتا ہے مجھے پناٹ بھی چاہیے میں کہے کدر کہتا ہے زمان پارک میں اور میں تمہیں کدر صلاح کے دے گا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو یار آپ یہ پرمیش کرتا ہے مجھے یہ بولتا ہے مجھے یہ بولتا ہے کہ بھائی جان ایک بات میں بتاؤں کہ جس سو خسرے ناچ رہے ہوں گے اس وقت بھی میرے رائے دستار بھی ناچے گا میں نے کہا خیر ہے یار اس کا دکو مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر بھی ایک حریم شاہ وہ ناچ لے گا مطلب ہے اس نے تمہارے بہنوئی کو بھی نچانا ہی نچانا یہ زیادتی زیادتی ہے کہ میرے بچے مت رو نہ رو یہ کرکٹ میچ کہا یہ ختم ہوگا نا ٹورنمنٹ اس میں کئی کلاری فارغ ہو جائیں گے ان کو نے کہا میں تیرے لی رشتہ دونوں گا رونا نہیں ہے رونا اچھا میں نے رونے کہا کہا تو دن بھی کرنی ہے اللہ دی ہے بندی ہے نہ کرو نہ کر احرام سے بیٹھو بلکو نہیں رون بلکو میں تمہیں ایسا خمد دھونکے دوں گا جو دور سے تمہیں بتائے گا خربوضہ ٹھیکہ کونسا اور میٹھا کونسا ایزی ہو جاؤں یہ دیکھو خدا کا قسم ایسے بندے ریگر میں پڑے ہوتے ہیں جن کو ٹی روپے آگ لگی ہوتی ہیں ایسا بندہ آیا ہے خدا کا قسم شکر نہیں کرتے میں نے تم کو رشتہ دے لیا ورلہ تم کو تو گلی میں کوئی راستہ نہیں دیتا ہے ہیلو آرام سے بات کرو اچھا اگر میری ماں نے ہمیں بھار بھی لیے نا تو زیادہ چوڑے نہ ہو ابھی تو ایک لسٹ دی ہے اگر کا پانی بڑھے آپ دو دن بولیں ہم بیچ میں سے ٹوکا ہم نے آپ کو دو دن سے آپ بھو رہو میرے کان خواہ ٹیلی فون پہ میرے لگا ہوا ہے وہ لڑکے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جہیز چاہیے چھوٹا میری ماں گئی دو ٹرک پورے آنگا دو ٹرک میری تیدے نال دو ٹرک ایسا نہیں ہے سچا ریت لا کے تو ٹور گئے کہ انہیں میری بیٹی ایسی ہے تو اڈے کار ہے گی چانن چانن ہی ہو جائے گا جس دن دا پہلے دن قدم رکھے یہ تینالیس ہڈا میٹر کٹ گئے قدم کے تھے انہیں رکھیا یارو چاہ رہے آپ کیوں رو رہی ہیں آپ کو دو دن رونا چاہیے تھا جس دن کے پیدا ہوا تھا وہ کیوں رونا چاہیے بھائی ایسے لالا پینس تو رو رہے ہیں آپ نےہیا کےobi ہیرا ہے ہیرا ہے اسکیماں بولتی ہے ہیرا ہے اسکیماں بولتی ہے کہ یہ ہیر ہے میں انہوں سے کہنا چھولیے نہیں کرنے مانڈی تو آصلہ رہا یہ میری اختیر ہے نہیں من ڈب اور کیا گھنٹے سے اس کی ماں اس کی مان تو نے لگائی ہوئی ہے جن سینہ کی ماں کو بولوں اس کی ماں بولوں گا اس اس طرح کر کے اپنے سکے پیو دے وہ سکے پیو دے اکھاں کر دیتے سودیہ کے کہہ رہے ہیں میں کیے لے کیا وہ کیے لے کیا وہ دیلے باہر آگئے اچھا راسے آپس کی بات ہے اس کو لڑکا ہونا چاہیے تھا اس کو بابا جی ہونا چاہیے تم دونوں کو ساسنو ہونا چاہیے تھا بھائی جل آپ بھی شادی ہوئی نہیں واجیہ لینے وچی مشورہ دے رہنے کلے تھلے کو تماکو راک گیا اور جیکٹیج کی پھوڑے راک گیا ہے بندہ رونا نہیں یہ چار کیمرمین ورہ فارغ ہے میں تمہیں اور رشتہ ڈونڈوں گا میں تنی گردن نہ کٹ رہنگا چار من کیمرمین میرے نالانی پر یہ پیسے لٹے نہیں میرے ہتوش ہی دویں گا گال کی تینے کیمرمین کلاری ایڈا کیمرمین نہ آ لے ہو کیمرمین دیکھیں چکرچ کلوز لائی جانے ساری دنیا جہیز مانگتی ہے میں نے اگر کہہ دیا کہ میرا بیٹا موٹر سیکل پر جاتا ہے اس کا رنگ کالا ہو گیا یہ پیداشی کل ہے پانڈ پانڈ گڑیاں پانڈ نے تھنیا دی گڑی بڑے موٹر کلوز گاڑی کا بھی بتاو نو جس پہ بیٹھ کے تم مانگتا ہے اللہ دناہ تے دید اللہ کے نام پہ مانگتے تو سارے پورا پاکستان مانگ رہے ہیں کوئی کتھو مانگ رہے ہیں کوئی کتھو مانگ رہے ہیں اگر میں جو مانگ لیتا ہے نہیں تمہارا مقصد راجہ صاحب کی طرف ہے آہ تو اور یہ آرمینی ایکاؤنٹ پرانچ کے بار کھڑو کے مانتے ہیں وہ مسئلہ نہیں مانتے ہیں وہ ماری نہیں مانتے ہیں انہوں نے وہ جدو مانتے ہیں وہ بھی ریجسٹرٹ کارڈ کے کھڑے ہو جانتے ہیں کہ انہوں نے دیٹ دنسو کےڑی دیٹے ہیں ایجی لگتا ہے سیکھل کے رہے دے لے گی آنے ہیں آپ پریشان آپ پریشان آپ پریشان سرجی آپ بھی پریشان نکاح پڑے ہیں چلو نکاح کیجر پڑھو نکاح نہیں ہوگا ہم بڑے ہاں بات کر دیتے ہیں میرا بیاں لیٹ کرے ہی جا رہے ہیں راجہ صاحب جلدی کرو خدا میری امی جو سٹیپ مالے گی میری ماں پیسے میرے ہوں گے میری ماں پیسے میرے ہوں گے میری ماں بیچاری مشکلے چینجی جگہ رہے اور پیسے بھی تیند دیئے واہ واہ سبردار ماں میں نا رکھی شرط شرط رکھے ہاں کہتے ہیں جی الیکشن اٹھار اکتوبر گئی ہوگے تمہاری شادی سے الیکشن کا کیا تعلق ہے تمہاری شادی کے ساتھ الیکشن کا کیا تعلق ہے میری ڈیٹ ہوئی یاد الیکشن ہاتھ ہوتے ویاں ہوئے گا میں نجومی نے کہے میں تو ہی جاتھ رکھی صبحی اسمہلی کے الیکشن بھی کٹے ہوگی کدھر جائے گا خدا میرا ویاں ہے بولتا ہے کہ کریچی کا میر بھی ہمارا ہوگا میں کی درست اوئے میں دولا نجومیاں میں نساریہ اوئے میں نجومیاں کے دولا میں نساریہ دیں پتہ ہے فلانے دن الیکشن ہوں کہ فلانا میر بنے گا تو انسان نہ بنی ہے جلدی کار تورہ نہ لکالکار ہے میرا ویاں میرا دیر ہو رہی ہے آپ کی شادی آج ہی اسی وقت ہو سکتی ہے لیکن یہ جہیز والی جو راجہ صاحب ہی کیوں یہ جہیز بیٹ میں سے نکالو کیوں نکالے بھئی دس کمرے ساڑے خالی پہلے تیرا تمہارے ساتھ جہیز میں تمہیں پتہ صرف کیا ملنا چاہیے دو رنگ چٹا کرنے والی کریمیں اور ایک ریک مار یہ چیزیں تمہیں جہیز میں چاہیئے بس میری گالسوں اس کے چیرے کے لیے چیری بلوسم چاہیے جلو وہ میں گفٹ کر دوں گا باس ہوگی گالب بابا جو میں تیری بچی ہوگی اتنا صحت مند میرا بچہ اس کی بچی ذرا دیکھو چار جھاڑوں ملاؤ تو ایسی بنتی ہے خبردار خبردار تم تری پہ تو بڑھا کر ابھی میں تمہیں گاڑی دوں تو میری بیٹی کہ تم پون بھی شومے گا بابا میں بھی تیرے دعصت پہ دی چاہت بلاوہ تو میں نو شاہ رو کہیں گا ایڈا تو آگے میرا دماغ جب خراب ہوگا تیرا دماغ بھی کاب ہوتا ہے اللہ کے بندے دیکھو نا ویاق رانہ لنکا پڑا تو سی جلدی کرو یار میرے بچی سے تو بات کر لی کب سے میں نے نسوانی آواز نہیں سنی بچاری مشرقی لڑکے خامد سامنے کی میں بولے گی خامد سوڑا ہی اس نے نسوانی آواز نہیں سنی شادی کے بعد بھی اس کے اندر بٹے منشی کی کمی ہے جی اسلام علیکم آپ پریشان نہیں ہونا اونچا بولو اونچا ڈرڈا نہیں یہ تیرے باپ تیرے ساتھ اونچا بولو نہ ہمارے پروڈیوسر کی شادی ہوئی ہے نہ ہمارے پروڈیوسر کی شادی ہوئی ہے نہ ہمارے کیمرا منز کی شادی ہوئی ہے اور الحمدللہ میں بھی آپ کی دعا سے ابھی غیر شادی جدہ ہوں وہ کہہ رہے ہیں آڈیو والے بھی ہیں ان کے بھی نہیں ہوئی پروگرام کے بعد تو اتہی قتل ہوئیں گا اللہ آپ کے نصیب اچھے کریں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور نصیب ہمارے ساتھ یہ اچھے ہوگا یہ بھی چمن سٹاپ پہ میٹروں سے سواری اتریں کہ میں تیرے یہ اچھا سا رشتہ کتھے کتھے وڑا رہنے کتھے وڑا جانے یار مجھے اس بچے کی اتنی پیاری رشتے اتنا شرطے رکھا تیری مال نے خدا کیا قسم میری ماں بچاری کیے کریں لالچے وہ ڈیمانڈ کیا اس نے یار اللہ کہا بڑی مہنگی کو گاڑی ہونا جس کو اس کا چھکڑے کا کیا ڈیمانڈ کرتا اس جلیوں کو ٹھہر کے کیا ڈیمانڈ کرتا آپ کے ماشاءاللہ سارے بچے اس طرح گئی اب اسے ایک یہ انوکھا بیٹ میں ماشاءاللہ چھے بھائی ہیں باقی سب ٹھیک ہے اس کی تجربہ خراب ہو گیا تھا لیکن تجربہ ہوسا ہے میں تو بار بار کہہ رہی میں تیری بیٹی کا ہی بھلا سوچ رہی ہوں گاڑی میں بیٹھ کے آئے گی گاڑی میں بیٹھ کے جائے گی اے اسی کی میں نے ڈیمانڈ کی ہے اسی لگا ہوگا گھر کے جب کام کرے گی تو بیچاری کو گرمی نہیں لگے گی تم ہمیں لالچی کہہ رہے ہیں مذہب آپ کو گرمی لگتا ہے مجھے تو لگتا ہے لگتا ہے اے اسی نہ لگا اور ٹھنڈ کروالا ہے گرمی ٹھیک ہے دوسری کی چاہتے ہیں انہوں نے ٹرائی نہیں کی تھی مجھے مونے تجھے مارو گی یہ مارو گی یہ مارو گی یہ مونے یہ مونے ہے جی اتنی دعاوں منتوں کے لگتا ہے مونہ نے باجی خالہ مونہ نہیں ہے خالہ مک کہنا دیکھ نا 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 اس کی میں نے اچھا اممہ جی اممہ جی شکر کرو یہ ٹیم پہ دنیا پہ آ گیا اگر ذرا سا لیٹ ہوتا ورنہ اس کی منشیات بن جانی تھی آپ ٹیم سے اپنی بیٹی ٹورو بارا لوگ دی کچھ نہ ہو جائے یہ میں شرط ہے کیا شرط ہے کیا شرط ہے دیں گا آپ زبان کی ہے زبان ادھر گل خان رشتہ لے دیں گا زبان ایک ہوتا ہے ہاں تو دونے ایک زبان کرو اس سال میں گلی دو ہے زبان ایک ہے تو پھر ایک کرو زبان زبان تو یہ سارا شرط ختم کرو کیا شرط ہے میں کدھر وہ ابھی تو ایک لسٹ دیئے دس اور لسٹیں پڑی ہیں تیرا سارے لسٹیں پورے کر لے گا یہ شرط کدھر سے تو شاکر مال تے آیا ایک لسٹ دیا اپنا موو ایک کے ڈیمانڈ کر رہی یار مجھے یہ بتا کہ میں تیرا شرط کدھر سے پوری کروں گا وہ تو کر لوں گا یہ کدھر سے پوروں گا کہ تم نے بولا کہ بارات کی آگئے یہ بنگلہ ڈالے گا یار چلو وہ بھی میٹا پالے گا نا بھگڑا تو ادھر کام ہے ادھر کام ہے تو آپ کون دے گا تو گولی کھا لے گا ہلو ہلو ایک منٹ دو منٹر خموش رہ سکتے ہیں کیوں خموش رہے وہ جیدو بیاں لے ٹھو رہے ہیں خموش رہے یہ ہم تو بولنے کا تو پیسے لیتا ہے تم ہمیں خموش کر رہا رہے ہیں نہیں میں اس سے بچی سے بچی سے ذرا بات چیت کر لوں اوہ یار اچھا آپ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں اب اگر انہوں نے آپ کی جو ساس ہونے والی ساس ہے ایسے لوگوں میں تو شادی کرنی نہیں چاہیے جو لالچی ہیں یہ میرے بابا کو پتا انہوں نے رشتہ دیکھئے ہیں آؤ بیٹھے گل خان میسنی من کے بیٹھی ہے میسنی اگرہ کتھر تیز ہے اگرہ بیٹا نہیں دیکھا آپ نے یہ بات ہے یہ بات ہے یہ بات ہے وہ پیچاری شریف ہے تیری سولہ ایدیا سولہ زبانہ نے وہ پیچاری بچی گنگی شریف انہوں بولا نہیں نہیں دینا ہر جگہ آپ پہ تھا 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 بولی کیا کیا کہا آپ نے ان کا بیٹا ابھی سے میری زبان بول رہا ہے اور آپ اپنے بیٹے کی سائٹ دے رہی ہیں خود دیکھا کسا جب تک دو بول نکا کے نینہ ہوئے جب تک نینی 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 کر رہی ہے جیسے نکا ہوا پھر دیکھنا اماں میرا لہنگا کا ہے اماں فلانا مجھے سب جانتی اور ماہوں کی کرتے ہیں کلفیاں میری ڈیلوا اچھا اچھا سارا اچھا سارا بات اچھا سارا بات ٹھیک ہے تمہارا شرط اب بھی ہو جائے کے بعد صحیح یہ کون سے جنگل سے پکڑ کے لائے ہے ارے میرا منہ ہے منت و مرادوں سے لائیوں میں منت و مرادوں سے یہ مانگا یہ مانگا خدا کا کسا منت و مرادوں سے کو خربوزہ مانگ دیتا جنے دیئے تیل پاک جلان دی سی اللہ نے عہدے میں کی روپ آتی لیت دیئے دیویچے روپ آتی دیویں ایمیں چمک دینے دیویں ایمیں نہیں بلدے اچھا نہیں آپ کو آپ مجھے بتائیں چلیں جہیز کا ہم کچھ کر لیں گے کیوں کر لیں گے بھئی دیں گے جہیز ہماری ڈیمانڈ ہے شادی میری عدولہ میں دو ماما لگ رہے ہیں اسی پہ بات کر رہے ہیں اسی پہ بات کر رہے ہیں جہیز پہ بات کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف یہ کریں کہ ابھی تھوڑا سا صبر کر لیں میری بات سن لیں ایک دفعہ میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا چاہتی ہیں آپ کو لڑکا پسند ہے نہیں بہت 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 یہ تو انکاری ہے یہ صرف کیوں وجہ وجہ کیوں ایبیز وجہ قسم مشرقی لڑکی ہے آو لیکن صرف اس وجہ سے کہ تم نے ابھی جو ناجیش شرطے رکھی ہے اس وجہ سے وہ ناجیش شرطے کس چیز کیا ہے یار کیا سب پاغل ہے کہے رہے ہیں میرے بابا اپنے سوار خانہ چھوڑ دیں اب اللہ یہ شرط رکھی وہ میں کے کھاوے ضرور لیکن ویچہ رکھ رکھ رہے ہیں اور کیا کیا شرطے رکھیں انہوں ہر بازے بھی چاڑ جاندے ہیں تھیلے جپا کے اچھا لگ دیں اور کیا کیا شرطے رکھیں جوٹی بے شمار شرط جوٹی اتنی جوٹی ہے کہتی میرے اببا کا لکڑی کا کاروبار ہے اور بس میں مسواکے بیٹھتے تھے تو ہمت کریں رشتہ ہوتی بس تیرا اببا ہی ہمتے کر رہے ہیں ہم تو بڑے رشتے اللہ رکھے میرا چانسا بیٹا ہے اللہ معاف کرے باقی اچھا ایسی ہو جو اللہ معاف نہیں کرے گا اب یہ ممسون ممسون کے بارشے ہیں سیلاب آئے گا بہت سارے دودھ روڑ جاندے ہیں بہت اچھے یہ تو ایک نکلا ہوگا ہے نہیں نہیں سیلاب آئے چلیسی ہے نالا لہی چھو نکلے ہاں سی آجی رہا دیکھو تیرا میری نالا لہی تو میری گال چھنے نالا لہی تے کی کرنے بے کے ہیں ہمارا جب فیملی کا لوگ یہ لڑکا دیکھنے کیا ہے نا تو اس کی ماں نے بولا ہے کہ لڑکا دیکھ لیے میں نے کہا جی دیکھ لیے دفنا دو بس اچھے یہ لڑکا دفنانے والا نہیں ہے سارنے والا میں نے ہی کیا سورہ ویک لیتے ہیں میں اگر ویک لیتے ہوں ڈاکٹر انہوں دکھاؤ پیسے ہے نا کیا زیادتی ہے بھئی یہ ایسا کوئی شرط رکھتے ہیں جب سورہ خیر ہوگی آر بات ہوگی تو جیز نہیں دے گا خالی آت دے گا تو جیز جو معقول بنت ہے میں نے ادار پر جو قصتوں پر چیزیں دی وہ تم کو دے گا نا کیا دے گا میں نے مجھے کہتے ہیں آپ کو لڑا دوڑا دوڑا دونوں بیٹھ کے بات ہے ہوں گی بات ہے ہوں گی بلکہ جاپانی گاڑی ایک دے دیں گے ان کے گنجائش نہیں ہے ابھی کدھر سے گاڑی دے دیں گے ایک اچھے سیکٹر میں پلارٹ ایک کون تیرا پاپ لاکھی دیں گا میں کدھر سے دیں گا اچھے سیکٹر میں پلارٹ اچھے سیکٹر میں پلارٹ اس کے علاوہ ہنیمون کے لیے دبائی آنا جانا اس کا ٹکٹ آنے جانے کا بس صرف اس نے بکنگ کروانے کسٹیں آپ نے دینی ہے چلو چلو ماں جی خودہ مہار نکلا چواہ وہ بھی مرادا میں سوچ رہا تھا کتنے ڈاکے مارنے پر اس لیے ہم تو کہتا تھا میں اپنے پاکستان کا گولڈ سمیت ہوں میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے کبھی لڑکی والوں نے یہ بات کی ہے تمہارے اپنے پاس کیا ہے تمہارے اپنے پاس سوائے میجک کے کیا ہے تمہارے پاس گولڈ کیا ہے تمہارے پاس اس جلوے مو کے علاوہ کیا ہے آپ کے پاس اس گنڈی جیکٹ کے علاوہ کیا ہے مجھے بتاؤ تمہیں کیا پاس جیکٹ میں کاغاز ہی نکلیں گے کاغاز ہی نکلیں گے تمہارے پاس یہ جرابوں کے جو جرابہ دکھا جرابہ باجی ایک منٹ سن لیا کرو انکار کر دے ایک جوڑا جرابہ نہیں ہو بھی ایک ہو رہی تھا ایک ہو رہی ایک ہو رہے دمکی دے رہا ہے دمکی دے رہا ہے دمکی دے رہا ہے کہ اگر مٹن نہ ہوا تو بھارات واپس جائے گی اس کی سہجی انہیں کھڑکی اس پر دیکھا کہتے شکر ہے بھارات واپس ہی جائے انہیں واپس ٹوٹ دیتے ابھی مٹن تو مگال ہے آپنی بچی ضروری بیوہ کرانی ہے مٹن دے چکرات بیوی میں صحیح بات سنو تو عجیب کن خان ہے یہ مٹن مانگ رہا ہے یہ جب بچ مند میں خدا کا قسم اپنے سین کی مٹی چاٹتا تھا ایسا آدمی ہے دات سزار میرا مٹن نہیں منایا تمہاری بیانس نے گھبر کیا تھا تو تم چھوڑی لے کے بیٹھ گئے تھے میرا انٹینیاں بھی ڈگ پیا دیکھو میرے بیٹی کو مہینہ ہو گیا ایمان سے یہ سر پہ ڈال کے بیٹھا ہوئے اور پخ بھی ڈال کے بیٹھا ہوئے مہینہ ہوگا نایا نہیں ہے نایا کیوں نہیں ہے بھئی آپ ہی تو ہمام باندھ رکھتے ہو ہم تو عزت سے تمہاری بیٹھ بیانے لے کے جانا چاہتے ہیں جی جی بات صحیح ہے دیکھیں آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں پیاری لگ رہی ہیں اور آپ ڈیزرو کرتے ہیں جتنی پیاری آپ لگ رہی ہیں کاش کہ اتنا پیارا بیٹا بھی آپ کا ہوتا ہے نظر نہیں آرہا پیارا اور کلنہ پیارا ہوا ویدر میں میں نے دیکھا جمع والدن بارشی ہوگی پھر دلال ہوگی نا ارے میرا بیٹا اگر بنا برا ہے تو کیوں پیچھے پڑے گا جاؤ جا کے کسی شہزادے سے شادی کر لو ایک اور بات آپ کے بیٹے کے اس کی آنکھوں کے سامنے اگر میں اس کو پانی گرم کر کے دوں پھر بھی نہ آلے گا کہ نہیں پیاری تیرا ہمام ہے یا تو کم بیار ہے میں نے دیکھا ساو مشروع دی گرام پانی تھنڈا پانی ہماما لے گلہ کر دی میں چاہ رہا ہوں تمہارا مسئلہ حال کرو کسی طرح سے تمہارے تیرے پہ کوئی تھوڑا سا نور آ جائے تیرے میں نے داست تیرے کیسے ناتو آجیاں دی دکانے میں داست میں ہوتھے تن دے آنگا ویلہ تو تنہوں کہا دی جلدی پہ یہ اگر دا سورہ میرا مانے نہیں ریا انہیں داستہ دار دا مٹن نہیں بنایا یا تیرے سورہ بھی مان جائے گا کتنے کتنے مہمانوں کا مٹن چاہیے کتنے مہمانوں کا مٹن دو سو تو مہمان ہے اس کے مجھے یقینا پتہ ہے خدا کا قسم چنگڑ خاندان ہے چار سو بندہ لے کر آئے گا چنگڑ خاندان ہے چار سو بندے کا جی ایسے دے رہے ہو بیٹی کیسے دے رہے ہو زواب زواب کی مانکرہ ہم نے نہیں کرنی ہے یہ سبزی منی میں تھومت رکھ بھیجتی ہے ایدھر بڑا لال سوٹ پہنگ جائے جاؤا ہے آلی تو پارٹ ٹائم کام کرتی ہو اس در سے کام کرتی ہو جل نکل یہاں سے تو بھی جو پکوڑوں کا سٹیل لگا کے روزوں میں کہتا ہیتا ہے آج کل ترقی کیوں ہے سندل کا شربت بیج رہے ادھر تخم ملنگو والا ہے یہ سندل کا بیج رہے ہیں تخم ملنگا پول گیا کوئی یہ تھا اچھے ستتو گرم کرے گا انہوں ساڑے ہوتے ہیں بہت اچھے بھی ملنگے میری بات سن ملنگے تو سمجھدار ہو جی لگتا ہے وہ سمجھدار بھی جیز دے گا انہیں گل کیتی ہوئے نہیں دے گا میں ادھر اکھا بار کار لانگا بھئی اس طرح سے نہیں ہوتا آج اس طرح کی تیری شکل ہے اللہ کے بندے اتنی خوبصورت پیاری لڑکی ہے ماشاءاللہ آپ شکل شکل دکھا رہے ہیں جنسٹ روڑتے گئے ہیں یہ باندر کتنے کے انہیں باندر نہیں شیشہ لگا ہے اپنی شکل دیکھ رہے ہیں شکل شکل دکھا رہے ہیں اچھے تو بڑا پاہ پاہ کر دیا آپ کو خوٹے باجے کبھی پت ہے یہ حجی� پنداج کھوس رہا ہوں تھے جرس cam certain 10 روپے دے نے دو کلومیٹر دور سٹیپ کر دیا ہے اچھے تم وہ کھوس رہا ہوں شہدی ہوئے پانچ سور پیار دیکھے کہ دینا یار تین منہ پینڈج ہیں پھر بڑی ہوئے ہیں معاف کر의 تم اپنا خاندان چنگڑ بتایا باتو تمہارے خاندان کونسا ہے مجھے کا ہے چنگڑ ہے سوچ سوچ تمہارے چنگڑوں والی ہے مارے گھر ہی سیڈ پر رو رہی تھی میں کہا کیوں رو رہی ہے کہ تھی بیٹے کی شادی پہ بھی بوتل نہیں ملی تو پھر کیا فیدا سی شادی ایسا سان بات تو غلط ہے وہ انہوں پڑ جائل تھا انہوں کہنے چنگڑ چنگڑ کوئی قوم نہیں انگلیش دا لفظ ہے ہاں چنگڑ پڑا لکھاؤ تو تو آپ کو پتہ ہو نا چنگڑ کیا ہے کوئی قوم نہیں ہے انگلیش کا تو مراسی جو ہے وہ ہاں وہ پچھو دسو دی اپنے بارے کی ہے مراسی تو قوم نہیں ہے مراسی تو گنتی ہے مراسی کاسی بیاسی ترازی 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 اچھا بات یہ ہے کہ ایک میں ہم نے بریک لینی ہے آپ نے کوئی بات نہیں کی پورا ہی شو میں آپ میرے ساتھ کرنا جانوں بیٹھ کے کرتے ہیں ذرا ادھر جا کے جاسمن گارڈن رہنے دو ہم کریں گے باتیں اچھا یار با سو انگلہ سو میں جتنا پانی ہے میں ایک جگہ کٹھا کر دوں پھر تو نائے گا نا نہیں میں یہ آپ کو اس میں دیتا ہوں آپ اس میں ڈوب جائے گا میرا منا پیچھے ایک مہینے سے نہا رہا ہے کیوں بھار بھار ایسی باتیں کرتے ہو اچھا اگر اسی باجی اگر اسی نالا لہیتے پاور پلان لوا کے سارا پانی صاف کروا دیئے اسی ہوتے سویمنگ پول بنا دیئے تھنڈے اور گرم پانی دا بھی انتظام کر دیئے نال واشروم بہترین صاف سترا ہوتے پرفیوم شرفیوم چھڑک کے اور سارا علاقہ صاف شوف کرا کے اگر آپ نے تیرے پتر نہ آ لے گا میرے پتر دے پچھے پہے ہو تو اسی میری پتر دے نیدے پتر دے میری ماں دے پتر دے پچھے پہے ہو تو نالا لائی صاف کرا رہے ہیں سارا کچھ صاف کرا رہے ہیں آپ نے واسطے تو کچھ چنگی جی جتی لیل ہے چنگا جیانا کوٹ لیل ہے لوگوں نے مچ ہو دی موسیقی میرے خیال میں کہ جب ہم ان کو بٹھائیں گے بات چیت کریں گے دونوں طرف سمجھائیں گے یہ بندہ مجھے کوئی ریزنیبل لگا ہے اس کی بچی بھی پڑی لکھی ہے اور آپ یقین کریں کہ میں اس بندے سے بڑا متاثر ہوں اس کا بڑا صبر ہے ورنہ اب تک اس کو چاہیے تھا کہ آپ کے موں پہ سارے دانت آپ کے توڑ دیتا ہے کیوں بھئی کس لیے وہ اس لیے کہ وہ اتنا دور جا کے جو رشتہ کرے گا میں مر گیاں ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اس کے وقفے کے فوراں بعد ملتے ہیں آپ کی توجہ چاہیے آپ کی اٹینشن چاہیے دیکھتے رہیے گا پروگرام راجہ باز آجا ناظرین ویلکم کرتے ہیں آپ کو دوبارہ پروگرام میں اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں راجہ باز آجا ایک ہم نے بریک لی تھی کمرشل بریک بھی ضروری ہوتی ہے اور اس بریک میں جانے کا فائدہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے یہ ہوا کہ ہمارے ساتھ ہماری ایک پڑی پیاری سی سنگر بہت اچھی گائیک پشتو گانے ہوں اردو ہوں سرائیکی ہوں ور سٹائل سنگر پاکستان کی اور جتنے ہمارے آفیشل پروگرامز ہوتے ہیں پی ٹی وی کے ہوں سرکاری ایونٹس ہوں پاکستان نیشنل کانسل آف تھی آرٹس ہوں تو یہ وہاں پر موجود ہوتی ہیں چونکہ یہ سوروں کی پکی ہیں اور اپنے فن کے ساتھ بہت پیار کرتی ہیں اور بہت اچھا گاتی ہیں یقینا ہم سب ان کے فین جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی ان کے فین ہو جائیں گے آپ نے بہت جگہ پہ ان کو سنا ہوگا ٹی وی کے بہت سارے پروگرامز میں آتی ہیں سوشل میڈیا پہ ہیں اور ان کے اپنے گانے ماشاءاللہ مارکیٹ میں اپنی ویڈیوز اپنی آڈیوز بہت سارے گانے ریلیز کر چکی ہیں رزوانہ خان نام ہے پہلے تو میں اپنی ٹیم سے کہوں گا دولہ بھائی آپ نے بھی کلاپ کرنی ہے رزوانہ دی کے لیے اور ماشاءاللہ فیفا ورڈ کپ میں بھی رزوانہ آپ پرفارم کر کے آئی تو اس سے بڑھ کر احزاز اور کیا ہو سکتا ہے اور ہمارے فیفا ورڈ کپ میں گئی آپ تیفے کی شادی میں بھی گئے گی یہ بھی احزاز ہے نا جی تیفہ چتر عامنی ہزتی چاندری چانس سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں ہوتی چاندری چاندھ سے ہوتی ہے چاندری چاندھ سے ہوتی ہے چلتا چاند کب نظر آیا تو تم چاند نہیں چاہتے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں میری کشتی وہاں ڈھوپی جہاں پانی کم تھا تو تو اسے کے لینڈ کیا سے ہم لینڈ کیا سے جدھر پانی کم تھا ادھر کیوں گیا تو پانی کم تھا خدا تانے دیتے ہر وقت مجھے کہتا ہے جب بھی تم ہمارے گھر میں آتے ہو خادی آتا تو خدا کا قسم میں اپنا چارجر لے کے جاتا ہوں فضول باتے کرتا ہے باپ کو آپ بھی قسم جایا کرو یار بھئی اب ان کے گھر یہ جب جاتا ہے تو چارجر صرف لے کے چلا جاتا ہے تو اور میں کیا لے کے جاؤں ان کے ان کو روٹی لے کے جاؤں آٹھا لے کے جاؤں یار کوئی فروٹ لے جاتا ہے نہیں وہ تو ان کو سینس ہی نہیں ہے بس باتیں کراتے ہو جب اس کا باپ مرے گا میں اس کے گھر میں صدقہ بزر راشن لے کے جاؤں گا واہ 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 میں دو دفعوں بھی ٹرائی کر کے دیکھیں آپ مار کے چیک رہے خالی آتا ہے چھوٹا نہیں آپ کے آپ کے بابا کنجوس ہے نہیں تھوڑے تھوڑے نہیں دینا چاہیں تو دیتے دینے والے لوگوں کو ہاں یہ وہ بات ہے اچھا بات ہم کر رہے تھیں جی ریزوانہ سے ایک نمیٹ خدا کا قسم میری بیٹی کے اوپر غلط کر رہے ہیں ریزوانہ اچھا تھا کوئی فنکشن لگے نا انہوں ویچارے انہوں سو پنجا انہوں تیری ساری گال کٹ کر آتی ہے انہوں سو پنجا لہا جا کر کتے ہیں اچھا فنکشن بات ان کے ساتھ میں نے شروع کی تھی ایسا نیزہ مارے ایسا کالے مو آلیا ریزوانہ کے ساتھ آپ بات کریں پھر بعد میں میری بھی بات کریں ریزوانہ کیسی ہیں آپ الحمدللہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بڑے عرصے سے میں یہ خواہش تھی کہ آپ کو اپنے پروگرام میں بلاؤں اس عید پر ایکچولی ہمارے پاس سراش بڑا ہو گیا تھا اور آپ نا ہمارے پروگرام کا حصہ انشاءاللہ آپ جب بھی فری ہوں آپ ضرور تشریف لائے کریں انشاءاللہ اور ناظرین میری حوش تھی کہ میں راجہ صاحب کے پروگرام میں آکے ضرور حصہ بنوں اور میں اور میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی اور آئندہ بھی کہ راجہ صاحب ایک ٹیم کا حصہ رکھیں چونکہ آرٹسٹ اب سکرین پر نظر آتا ہے تو تب ہی وہ آرٹسٹ بھی بلکل دیکھیں اب آپ میں نے کالا آپ نے مجھے اپنے گانے بیجے میں یقین کرے اتنا امپریس ہوا اور ریلی میں نے لالا گانے ان کے سنے مزہ آیا مجھے اور میں نے سارے سنے یہ نہیں کہ میں نے ایک ایک گانا انہوں نے میں کمرے میں سنے چھت پہ جا کے سنے پتک ہے چھت پہ جا کے میں نے سنے کیونکہ سنے کمرے میں چھت پہ سٹیپ مارے سٹیپ کی وجہ سے نہیں کمرے میں میں جب سنتا تھا نا تو میری بیگم بھی ساتھ کان لگا کے سنتی تھی یہ ہر گانے کے بعد ایک میسج بھی کرتی تھی تو اس لیے پھر میں چھت پہ چلا گیا اور بڑا انجوائی اوپر سے تھنڈی تھنڈی ہے وہاں اچھا یہ بھی جب چھت پہ جاتا سارے قومیں کٹھے ہو جاتے ہیں اوہ مارا مامو آگیا اوہ مارا مامو آگیا لے ایلہ گلہ کر رہی ہے نا میں نے کہا میں تیرے ویسے چوری لے کے ہیں کہنا میں کوئی توتہ ہوا اور میں کہا مارے کام ہی کھالا نہیں آپ پہ بھی کاریک توتہ رکھیں اوہ مرچاک ہوا در یہ ہے سو تاؤٹ دین ریزوانا مرچاک ہوا ہی گیا خواہی گیا تیک دن نا بیٹھا گرمی بوس ہی کہنے میہ مٹھو چوری کھائیں گا انہیں بغیر تک مرچا ہموں گیا اوہم پہ انہیں توتہ لیا نا انہوں کہنا میہ مٹھو چوری کھاؤ گے میہ مٹھو چوری کھاؤ گے اگہ میہ مٹھو کھاؤ گے شرم کر کڈی آپ بھی کھا دی ہوں آپ پہ بھی توتہ لیا ہم سب میں یند دیکھتے ہیں لگوائی اے رضوانہ نے بات نہیں کی امیسی کو کمپیوٹر کا کمال کہتے ہیں ماشاء اللہ لالہ صاحب تو فوریور بھی نہیں اور ماشاء اللہ لالے کو پکا گرین انہوں نے کہا لالہ جدہ پہلے پروگرام چاہ رہے ہیں ماشاء اللہ لالہ نے گرین جوڑا نہیں چھوڑے لالے دا سگنل گرین ہی ہے ضروری ہوتا ہے بھائی جان گرین سگنل میری بیٹی کے اوپر آجی بجیب سی باتیں کرتا ہے خدا گیا کہ سم اس کی باتوں سے تانگ آگے پھر میں نے اس کا بائیومیٹر کر رہا ہے اس کے نام پہ کوئی سم نہیں ہے خضول باتیں کرتا ہوں لالا انہیں سبان چکے تو وی سمہ کر لے گی تم جو ہم پہ انزام لگاتا ہے باتیں کرتا ہے جہز مانتا ہے فرمیشے کرتا ہے یہ تمہارا بین جو تمہارا ساتھ بیٹا ہوا خود کل دیس کا رشتہ ہے اور اس طرح کا فرمیشے تم سے کرے تمہارا موں کی در جائے گا میں کی کرنگا میں نے سوچ رہی ہے میں کوئی فرمیشنی کرنے تو نہ سوچی تو نہ سوچی اگر آپ اگر آپ اگر آپ کو میں لالا آج پروگرام کے بعد میں کوئی پانچ ایک لاکھ روپے آپ کو دوں تو آپ ابھی دو منٹ خاموش رہ جائیں اور اگر اور آپ کو اگر میں ساڑھے پانچ لاکھ چھ سو بیس روپے کی لامتیں ڈالوں تو آپ میری جگہ فول لے ہونا دیا آپ نے کر رہا اچھا میں بات کر لوں ایک منٹ میں انٹینیا میری پہنے تو کی گل کریں گا اسی گنگے ہاں سے نہیں کر سکتی میں بیعت کر لوں تو آپ نے اچھا انٹینیا تھوڑا جی اچھا نہ کرو تو کہاں بیجان گیا آکے میں انٹینیا لا ہی لے لو تو کہاں کے نہ بیجان اچھا یہ انٹینیا لا ہی لے چینل تو صرف سری لنکا ہی آنڈا جی اچھا اسلام علیکم آپ ان کی بہن ہیں غلطی سے غلطی کہا دی بھئی خوش قسمتی سے اب تمہیں شرم نہیں آتی مجھے تو آتی ہے نا مجھے تو شرم کھا رہا ہے اچھا چھیکے بھی مجھے خاصی بھی مجھے انہیں چھکا مارے چھکا نہیں مارے ہیں انہیں تیرے مو تو تماشا مارے ہیں تماشا مارے ہیں شرم کھا دی بیاں میرے جہیج میں مانگ رہا ہے میں نے شرم کھا دی آوے تم جہیز مانگ رہا تم ایک بات بتاؤ تمہاری بہن گھر میں گئے شادی شدہ بیٹی اگر کوئی اسی طرح میرے لئے جہیز مانگے تمہارے پلے کچھ ہے تم دے سکو گے میری پہنڈ جانے تھی بیاں جانے میرے کی لگے میرا 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 جہیز دو بھائی مجھے تو اب پر سے سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں نے اپنی بیٹی کے لئے ہاں کیسے کر دی اس کو اس جیسے انپڑ زاہل کو کیسے ہاں کر دی کہتے کیسے ایسے ہاں کی یہ دیکھیں بھینس نے کیا میرے اببے نے کیا میرے بھائی کو شادی کے لئے ہاں کرنے سے اچھا تھا تم راج صاحب سے شادی کر کے ٹرین کے نیچے آ جاتی اچھا راج صاحب سے شادی کر کے ٹرین اور ٹرین کروڑا روپیہ دی ٹرین کروڑا روپیہ دی پھر بھی انہوں وچھو کر کے اپنی جگہ پکی کر رہی ہے یار میں ایک بات سمنی ہوں کہ تمہاری بان ہے بڑی ٹرین نہیں وہ کروڑا روپیہ دی ٹرین تھے دو ٹکے دا راج صاحب ہے نا وہ ٹرین مقابلہ کر آ رہی ہے یار راج صاحب آپ کو اسے دو ٹکے کا پولا ہے ٹھیک ٹھیک بولا ہے یار دیکھ میرے گال صاحب دو ٹکے دی بیاد کل بڑی کی مطگینہ یا دکل نہیں ہے یا دکل پوچھو لے اچھا ایک بات میں ابھی ادھر راج صاحب اٹھے بندوں کے در میں آن ائر کے لائٹس جا رہا ہے اس کو زبان کرتا ہے خوداق تم پانچ کا نوٹ نکالو ابھی بیٹی تمہارے ساتھ ٹوڑتا ہے پانچ کا نوٹ میں آپ ہوں گٹا میں مشیل آئی ہی ہے دکار جیب سے تیرے پانچ اربی جیب میں پانچ اربیہ نہیں ہے جیب میں پانچ اربیہ نہیں ہے تو رشتہ مانگ دیت ہے جرا یہ واسیت نہیں ہے پانچ اربیہ کا گلہ کرنے گلہ کرنے آپ نے دس روپے ہوں گے دس روپے ہوں گے میں آپ کو رشتہ دوں گا واشنگ مشین میں وہ ہوتا ہے نا جو کپڑے نچوڑنے والا کیا کہتے اس کو سپینر سپینر میں جو کپڑے تو ہوتے ہیں اس میں سے کافی گاند نکلتا ہے مکالہ سیاستہ ہو جاتا ہے اس کو باہر کھولے تو اس کو غور سے دیکھے دیا ہو جائے نہیں بانے جاندا وہ نہیں ہے گڑی دے بچ کی کہنے جینا توڑ چھک دے ان کی کہنے تم غلط بولا ہے اس کا موپتی کیسا ہے اس کا موپتی کیسا ہے اونٹ کا پیر دیکھیں اس طرح نہیں ہے وہ جیدہ وہ جیدہ رکھتے ہیں جب اٹھاتے ہیں تو نشان جو بنتے ہیں آپ نے دیکھا ہے چھت والا پنکھا آپ نے دیکھا ہے اس کے چاروں پار اتار دے تو بچھو تیرے برگا مہو نکل دائیتا وہ تو چاہ اس طرح دا کس طرح ہے یہ تو کچھ پرانا خوصہ کر رہی ہے جی میں حرام جانوڑا دا پیر ہونے نہیں آپنا ذکر نا کار ہر جگہ تے اچھا آپ سے میں یہ کہہ رہا تھے یہ آپ کا بھائی ہے کیوں نہیں لگتا بھئی ابھی دیکھ رہے تھے ابھی دیکھ رہے تھے دیکھو جیسے پھول جڑتے ہیں آہ آسنا ساڑھے پاسی فوت کی ہوئی ہے نہیں تمہیں ایک بات بتاؤ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں کوئی بیٹی دے رہا اوپر میں تمہیں ساتھ میں لاکھوں کا جہیز ہے یہ شکل ہے تمہاری اچھا کار میرے خالی پیرن کوٹھیاں دے میں کی بھلا پال کے رکھا تو جب نہیں اس قابل کے شادی کر سکو تو مت کرو شادی شادی ہوتی جہیز کے لیے کس نے بولا ہے کہاں لکھا رہا ہے کس نے شادی تھا کیم مطلب ہوئے قسم سے یقین کرو شادی ہوتی کس بات مقصد نہیں جیل میرا کردہ ہے کہ میں جتی لاکھتے ہیں مارا لیکن میں ہون پالش کروا کے لیے پھر گنڈی ہو جائے لیکن کسم سے تم بات کر رہے ہیں اس کے بوٹ میں اور بوٹ میں کو فرق بھی نہیں ہے لے ہلو ساروں کو اس پہ رزوانہ آپ کو بھی اس پہ غصہ آ رہا ہے کیوں بھی جیز باؤگروں میں کوئی غلط بات کریں نہیں ایک بندہ تو ان کے ساتھ ہونا چاہیے مطلب میرا تھوڑا سم نردی ہے ہاں واقعی میں ایجر مار کھانے کے بعد کوئی اٹھانے کے لیے بھی تو ہونا چاہیے لالج تو نانا کرے آرٹس کا دل تھوڑا نرم ہوتا ہے نہیں دیکھیں ایک آم جاب ہوگی اب دیکھیں بعد یہ ایک ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں ہم نے کوئی میسج بھی دینا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ما شاء اللہ غریب آدمی ہیں چلو چول صحیح لیکن غریب آدمی اب اس کی اتنی پیاری بیٹی ہے پڑی لکھی ہے ما شاء اللہ ابھی ابھی اس نے بی ایسی اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی ہے وہ کل پڑھ لے کے کئی جواب بھی کر سکتی ہے یہ اس کو شکر کرنا چاہیے کہ یہ پڑی لکھی بچی مل رہی ہے دوسری بات یہ کہ نہ تیرے پاس کار ہے نہ کوٹھی ہے نہ بنگلہ ہے کس نے کار نہیں ہے قسم میں سے تین تین کاریں ہیں وہوں دے سیلح بھوکے ہیں ہم نے سیلح لے کے دے گی اینجی چل دیا رہے ہیں چل دیا رہے ہیں میں بھی سیلح ڈالو تو یہ ایسے ہی کریں گے میں میرے میں ڈالو نہیں کھلاو مجھے یہ سیلح ڈالو نہیں چلتا یہ پھوکو بچھتا نہیں نہیں سیلڈ ڈالے تھے ہم نے ایک دفت گربہ کیا تھی تو وہاں چھڑڑ لگ گیا تھی وہ پھر بیٹھا نہیں جائے بس لیے خان صاحب بہتر فیصلہ آپ کریں گے کدھر کرے گا کدھر کرے گا بہتر فیصلہ کدھر ہی کرے گا بہتر ہی کرتا ہے اس وقت دیکھو بات چھوٹا چیئے یہ میں کہ اپنی بیٹی کہا دو کہنے میری بیٹی تک ٹھوڑی ہے میں آج کس نہ دوں دو میں اسلام دو میں اسلام پروگرام میں لانت نہیں ڈال سکتے ایک ونڈ یار سیریس بات کرنے دو ماہی جی آپ نے بہت اچھی باتیں کی آپ اپنے بھائی کو پیار سے سمجھائیں پیار سے دیکھیں اس کابل نہیں اس کو پیار کیے جائے بات یہ ہے کہ آپ پڑھی لکھی ہو تو آپ اپنی بات دوسروں کو کنونس کرنا بھی ایک فان ہوتا ہے تو آپ اس کو گھر جا کے اچھی طرح سے سمجھائیے گا یہ جہید وغیرہ کے چکر آپ کیا کہتے ہیں میرا سوفٹ سوفٹ ایر آپ ڈیٹ کرنی ہے اب آپ مثال لے لیں آپ کے سامنے وہ ہمارے رانہ عبرار صاحب چار شادیاں انہوں نے کی ہیں رانہ عبرار صاحب نے چار شادیاں اور کسی ایک سے انہوں نے جہید نہیں لیا کسی ایک سے بھی جہید نہیں لیا چاریہ چاروں پہلے ہی بیوہ سنجننل کی تھی آپ انصاف کا ترازو پکڑیں ساس کا ترازو نہ پکڑیں صحیح بات کریں اچھا بات یہ ہے جی اب ہم گانا سنیں گے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کام ہے میرے جو پروڈیوسر صاحب ہیں بار بار کان میں میرے خیال ہے تیرے پاس ٹپک ختم ہوگیا تیرے پاس باتیں ختم ہوگیا نہیں باتیں نہیں میں خود پروگرام شروع سلام علیکم ناظرین اب آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت راج عباز آجا اس وقت جو ہمارے پاس گیسٹ بیٹھے ہوئے یہ ایک لالچیپ بندہ بیٹھا ہوئا اس کے ساتھ اس کا پین بیٹھا ہوئا یہ فضول آدمی بیٹھا ہوئا یہ سنگر ہے اور یہ بھی پتہ نہیں کون ہے ہلو بیٹی ہے آپ کی آو جی میرے دیئے دیکھ پہلا پروگرام تو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے انشاءاللہ لالا ایک بات پروگرام تو آپ نے کہا لیا اس پروگرام دی پیمنٹ بھی سا رہے ہیں تو اسی کر نہیں بات یہ ہے ناظرین کہ ابھی میرے پروڈیوسر صاحب نے مجھے کہا کہ ایک تو سب کو خاموش کر دیں اور ایک انہوں نے کہا کہ باہر سے کسی بندے کو بلا کے یہ گاند اٹھوا دیں اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ رزوانہ اتنی بڑی سنگر ہمارے ساتھ یہاں پہ درمیان میں موجود ہیں اور کیوں نہ ہم ان کو سنیں اپنی ساری باتیں شادی کا تو مسئلہ حالی نہیں ہوا شادی نہیں ہوئی آپ کی نہیں ان کی نہیں نہیں ان کی شادی کا مسئلہ حال ہو گیا میرا بھائی بہت اچھا ہے سمجھ جائے گا آپ نے تو میں ان کوئی گانا ڈیڈی گیٹ بلکل شاہد دیکھا دیا گانا سنکے ان کو کچھ سمجھ آ جائے یہ ایسا یہ ایسا کلایب ہونی جائیے جی رزوانہ جی کے لیے ناظرین دیکھیں بڑا مزہ آیا ماشاءاللہ جی یہ آپ کا اپنا گانا ہے کیا بات ہے یہ بڑی اچھی دنبا تھا آپ کی گانے میں آپ کی گانے میں دنبا تھا ہمارے پاس دنبا ہے اور دنبا بھی وہ والا صڑا ہوا دنبا بھی تندوری دنبا دنبا بھی وہ والا جانا کسے ہی اتنی قربانی تینے نہیں لگتا کسے کی سمجھلے اس کا قربانی جائز ہی نہیں ہے کس طرح ہے اس کعپا جی نہیں ہے تمہاری سارا نکس ہی نکس اللہ کیا بنائی اچھا تو آپ سے میں بات کروں گا کیونکہ آپ سے بہت باقی گنگے بہرے ہیں نہیں گنگے بہرے ہیں آپ سے آج ان کی بات تھوڑی کم ہے نا یہ بات بڑھانا جاتی ہے نہیں میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو بھی تھوڑا ساکتا ہے میں سیکل تو لتیاں میرا گیا ہے میرے نہ لگا لکا رو بھئی میرے کو پچھو میں کی کورا کھا کے فاسٹ رہا ہے اب آپ کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے کہ آپ کے بابا صحیح کر رہے ہیں یا آپ کے سسرال والے صحیح کر رہے ہیں کچھ باتیں انہیں ماننی چاہئے ہیں کچھ ان کو ماننی چاہئے ہیں درمیان والا راہ سا نکالو چلو محمود آسے چلے تو بات یہ ہے کہ یہ بات تو ہم جیسے کیسے ہوگی ہماری نبٹ جائے گی تو ایک گانہ ان سے اور سنتے ہیں پسٹو کا گانہ ہے اور میں چاہوں گا کہ جائے گانہ ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں